السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج 21 تاریخ ہے فیبری کی اور عشاء کی نماز ابھی ختم ہوئی ہے اور میں آپ کی خدمت میں فاجہ مزر حسین اسلامی سیسائیٹی آف مارکم کا موزن آپ کی خدمت میں مولانا مواز عبد الرحمن جو ہماری مسجد کے امام ہیں انہوں نے جو باتچیت کی عشاء کے بعد اس کا بہت ہی مختصرا اردو ترجمہ پیش کر دیتا ہوں انشاءاللہ فائد ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے فرمایا کہ مسجد کی حرمت اور عزت کے بارے میں لوگ جو ہے وہ مسجد میں آتے ہیں اور دنیا جہان کی باتیں شروع کر دیتے ہیں مسجد اس لیے نہیں ہے کہ دنیا جہان کی پولیٹکس کی باتیں کی جائے بلکہ مسجد کے اندر آکے آپ پوران پڑھیں ذکر کریں آرام سے بیٹھیں لیکن کچھ لوگ آتے ہیں اور مسجد میں وہ پولیٹکس کی اور مختلف دنیا جہان کی باتیں کرتے ہیں ایک دفعہ انہوں نے فرمایا ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے مسجد نبوی میں تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں کھڑے وے زور زور سے وہ جو تھے وہ ان کے پاس گئے اور غصے میں ان کے پاس گئے ان کا ارادہ تھا کہ ان کو مارے ہیں لیکن جب وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ مدینہ کے لوگ نہیں تھے بلکہ کئی باہر کے آئے وے لوگ تھے تو انہوں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہم یمن سے آئے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہ اگر تم مدینہ کے لوگ ہوتے تو پھر میں تمہیں سزا دیتا میں تمہیں سزا دیتا مسجد کے اندر آنا اور آکے دپے شپے مارنا باتیں کرنا یہ مناسب نہیں پھر دوسری چیز انہوں نے فرمائی کہ جمعہ کے دن جو ہے لوگ جو ہے جب خدبہ ہو رہا ہوتا ہے لوگ اپنے فون کے اوپر کھیل رہے ہوتے ہیں اپنے فون کو دیکھتے ہوتے ہیں میسیجز دیکھ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں وہ دیکھتے رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ حکم ہے کہ اگر خدبہ ہو رہا ہے اور خدبے کے دوران اگر دو آدمی بات کر رہے ہیں تو تیسرے آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ ان سے ایک تو وہی غلط بات کر رہے ہیں دو لوگ لیکن تیسرے آدمی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ان سے یہ کہے کہ تم چھپ رہا ہے یعنی کہ اتنی عزت ہے جمعہ کے خدبے کی اتنی اس کے بارے میں سختی ہے کہ آپ خدبے کے وقت کسی قسم کی کوئی بات چیت نہ کریں اور کسی قسم کی کوئی جیسے نماز پڑھتے ہیں بلکل اسی طرح سے خدبے کو سننا چاہیے تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ یہ چھوٹی سی جو بیان تھا مولانا ماز عبد الرحمن کا وہ آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا اور انشاءاللہ سے فائدہ ہوا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ